دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں پاکستانی ٹیم کے ایک ایسے پلئیر کے بارے میں جو کہ ایک بہترین بولر ہے دوستو آج ہم بات کریں گے پاکستانی ٹیم کے بولر شداف خان کے بارے میں دوستو اگر آپ شداف خان کے فین ہیں تو اس ویڈیو کو کر دو لائک دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب دوستو سے ایک ریکویسٹ ہے کہ جن دوستو نے میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھی بیل کے ایکھن کو دبائیں تاکہ میرے آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ سب سے پہلے دیکھ سکیں دوستو چلتے ہیں ویڈیو شروع کرتے ہیں شداف خان ایک پاکستانی کرکر ہے جو قومی ٹیم کے لئے کھیل کے تمام فارمیٹس میں کھیلتا ہے دوستو شداف خان چار اکتوبر 1998 قومیاں والی پجاب پاکستان میں پیدا ہوئے اس وقت شداف خان کی عمر 23 سال ہے شداف خان کا پاکستانی ٹیم میں رول آل رونڈر کا ہے شداف خان کے بیٹنگ سٹیل کی بات کریں تو رائٹ ہینڈڈ ہے اور شداف خان کے بولنگ سٹیل کی بات کریں تو لیک بریک ہے شداف خان کی ہائٹ کی بات کی جائے تو پانچ فیٹ آٹھ انچز ہے شداف خان کے ویٹ کی بات کی جائے تو پینسٹ گلو گرام ہے شداف خان کی آنکھوں کے رنگ کی بات کریں تو ہیزل براؤن ہے شداف خان کے بالوں کے رنگ کی بات کریں تو ڈارک براؤن ہے شداب خان کی جتسی کا نمبر 29 ہے شداب خان اس وقت اپنی فیملی کے ساتھ کراچی میں رہتے ہیں شداب خان کی بیوی کی بات کریں تو ابھی تک شداب خان نے شادی نہیں کی کر شداب خان کی ہوبیز کی بات کریں وہ سونا اور پاکستانی سیریل ڈرامے دیکھنا ان کی ہوبیز ہیں اب ہم بات کریں گے شداب خان کی کار کلیکشن کے بارے میں شداب خان کے پاس پہلے نمبر پر ہونڈا سیوک دوسرے نمبر پر رینج روور اسے نمبر پر کیا گرینڈ دوتھے نمبر پر لینڈ کروزر اور پانچوے نمبر پر بینٹلے جیتی ہے اور اگر شداب خان کی دولت کی بات کریں تو ابھی تک کنفارم نہیں ہوا کہ شداب خان کے پاس کل دولت کتنی ہے اگر شداب خان کے گھر کی بات کریں تو شداب خان کا گھر کسی لیکزری گھر سے کم نہیں ہے وہ شداب خان کا گھر بہت ہی خوبصورت ہے دوستو اب ہم بات کریں گے شداب خان کی کرکٹ کیڑر کے بارے میں دوستو شداب خان بارہ سال کی عمر میں راول پرنڈی چلے گئے اور اپنے سکول کی کرکٹ ٹیم میں باقاعدہ کھلاڑی بن گئے بعد میں انہوں نے سابق پاکستانی عظیم مشتاق احمد اور عبدالقادر سے سکھنے کے لئے لاہور کی نیشنل کرکٹ اکیڈمی میں شمولیت اختیار کی وہ اپنی ترقی میں مستحق کم دکھائی دے رہا تھا اور دوہزار سولہ میں انڈر نائنٹین والڈ کپ کے لئے منتقب ہونے کے لئے تیار تھا شداب خان بہت کم عمری میں جلد ہی قومی ٹیم کے لئے منتقب ہو گئے شداب خان نے نیشنل ٹیم کے لئے 26 مارچ 2017 کو ویسٹ انڈیز کے خلاف ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل میں اپنا بین الاقوامی آغاز کیا اس نے اپنے چار اوور میں صرف سات رنس دے کر تین ویکیں لے کر سب کو حیران کر دیا شداب خان نے بعد میں سات اپریل 2017 کو ویسٹ انڈیز کے خلاف اپنا اوڈی ڈیبیو کیا اور نو آور میں باون رنس دے کر دو ویکٹیں حاصل کی شداب خان کو ویسٹ انڈیز کے اسی دورے میں تیس اپریل 2017 کو پیسٹ کیپ دی گئی انہوں نے پہلی انڈنگ میں ایک ویکٹ حاصل کی اور سورہ رنس بنائے جو پاکستان کے لئے نقصان کا باعث بنا شداب خان کا بین الاقوامی ڈیبیو اب تک ٹوئنٹی میں ان کی بہترین کار کردگی ہے کیونکہ وہ ڈیبیو پر چار ویکٹیں لینے والے پاکستان کے اب تک کے سب سے کم عمر کے کٹر بھی بن گئے ڈیبیو اور اس کے بعد کی گیمز میں کار کردگی نے اسے پاکستان کی 2017 کی چمپینڈ آفن جیتنے والی ٹیم میں جگہ دی دوستو اگر ہم شداب خان کے اب تک کے کرکٹ کیل کے بات کریں شداب خان نے ابھی تک چھے ٹیسٹ میچ کھیلے ہیں جن میں انہوں نے چودہ ویکٹیں حاصل کی ہیں شداب خان نے ابھی تک اچھتالیس اوڈیای میچ کھیلے ہیں جن میں انہوں نے بیسٹ ویکٹیں حاصل کی ہیں شداب خان نے ابھی تک ایک سو بہتر ٹی ٹوئنٹی میچ کھیلے ہیں جن میں انہوں نے ایک سو چرانمی ویکٹیں حاصل کی ہیں دوستو اگر آپ کو ہماری یہی ویڈیو اچھے لگی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے ایک ان کو دبائیں باکہ ہمارے آنے والے ہر نئی ویڈیو آپ سب سے پہلے دیکھ سکیں موسیقا